علم کی بہترین دلیل مم مقامک مینی علیہ لکبی جن امین ایک جنوں میں کا جو افریت تھا سٹرونگ بہت زیادہ طاقتور جن کھڑا ہوا انا آتی کبھی قبل ان تقو مم مقامک آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں تخت لے آؤں گا سیکڑوں میل کے فاصلے سے یا دربار برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں قوی بھی ہوں اور امین لیوں میرے پاس قوت بھی ہوں اور امانت دار بھی میں ہوں ایک علم والا وہاں تھا جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا اس نے کہا کہ تو کیسی بات کرتا ہے دربار برخواست ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے میرے پاس کتاب کا ایک علم ہے میں اس علم کے ذریعے اس مادی شئے کو سیکڑوں میل کے فاصلے سے چشم زدن میں لاسکتا ہوں پلک جھپکتا ہی لاسکتا ہوں اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ تخت آ گیا دیکھا کہ پلیس بی فور ایم ان کے سامنے تخت رکھا آج کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو کنٹرول میں کر رکھا ہے ہم جنات سے کام لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے سوال یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے قرآن نے نہیں بتایا دونڈو دونڈو قرآن میں تو سب کچھ ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ کوئی علم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہا علم کو نکرہ استعمال فرما نکرہ تفخیم کے لیے نکرہ تفخیم کے لیے ہے تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی بہت عظیم علم تھا قال بتائیے آج تصویریں آ جا رہی ہیں آوازیں ہم سن لیتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے لیکن ابھی تک سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ سائکڑوں میل سے کوئی مادی شئے بہیعت قضائیہ سائکڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہے وہاں وہ کون سا علم تھا کتاب کا جس علم کے ذریعے سائکڑوں میل کے فاصلے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ مادی چیز اٹھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آگے گویا جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے یہ علم کی عظمت پر ایک انتہائی شاندار دلیل ہے جو قرآن حکیم نے دیئے